محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیارت جاری رکھتے ہیں تم فرماو میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب قحف کی تعداد جانتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اصحاب قحف کی تعداد ساتھ ہے اور آٹھویں ان کا کتہ تھا جی ہاں سات اصحاب تھے اور آٹھویں کتہ تھا اس کتے کا کیا بنا اور اس کو کیا مرتبہ حاصل ہوا ان نیک لوگوں کی قربت کی وجہ سے جی ہاں وہ کتہ بھی تین سو سال تک سوتا رہا ترجمہ کنزل ایمان کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے گنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی صحابے کحف کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں یملیخہ مشلینہ مرنوش دبرنوش شارنوش اور ساتوہ چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دکیہ نوس تھا موسیقی